کیا نیو نویڈا میں کسانوں کی زمین کا استعمال لینڈ پولنگ کے تحت کیا جائے گا؟ یہ سوال ان لوگوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے جن کی زمین نیو نویڈا میں آنے والے اسی گاؤں میں ہے نیو نویڈا یعنی دادری نویڈا گازیباد انویسٹمنٹ ریجن یعنی دی این جی آئی آر اس ایریا میں کئی وکاس یوجنائیں لاغو کی جانی ہیں جن کے لیے بڑے بڑے لینڈ پارسلز کی ضرورت ہے لیکن ابھی فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ لینڈ ایکویڈیشن یا لینڈ یوز کا طریقہ کیا ہو ایک possible option ہے لینڈ پولنگ اب سوال آتا ہے کہ لینڈ پولنگ کیا ہے لینڈ پولنگ کے بارے میں جاننا نیو نویڈا کے اسی گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس کی جانکاری کے بعد وہ اپنی زمین کی بہتر قیمت حاصل کر سکیں گے کہا جاتا ہے کہ knowledge is power یعنی جان ہی طاقت ہے اسی لیے نیو نویڈا میں development اور land acquisition شروع ہونے سے پہلے اگر نیو نویڈا کے اسی گاؤں کے لوگ لینڈ پولنگ کے طریقے کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو وہ زمین لینے والوں سے دھن سے bargain یعنی مول بھاپ کر پائیں گے اگر دادری کے 20 اور بلند شہر کے 60 گاؤں کے لوگوں کو لینڈ پولنگ کے طریقے کی جانکاری نہیں ہوگی تو وہ اپنی پشتینی زمین کی اچھی قیمت نہیں وصول پائیں گے اچھی جانکاری ہونے پر آپ اپنی زمین کے بدلے ہر مہینے ایک نشت رکم بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ماملے میں لکھنو وکاس رادی کرنٹ کسانوں کو ان کی زمین کے بدلے ہر مہینے کا قرائے دینے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ land pooling میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم مدی پردیش میں لاغو کی گئی land pooling scheme کا اداحرن لیں گے 2019 میں مدی پردیش میں اسے لاغو کیا گیا تھا مدی پردیش انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کورپوریشن یعنی MPIDC نے زمین ادھی گرہن کرنے کے بجائے اترکت land bank بنانے کی یوجنا پر کام کیا تھا land pooling scheme کے تہت MPIDC نے ان زمین مالکوں سے زمین لی تھی جو وقصت زمین کے بدلے اپنی خالی زمین دینے کو راضی تھے MPIDC نے مدی پردیش میں دھارزلے کے پیتھمپور میں land pooling کا ایک پائلٹ پروجیکٹ چلایا تھا اس پروجیکٹ کا مقصد تھا ستھانیے لوگوں کی زمین پر مرمان کارے کرانے کا یہاں رہائشی، ویعوسائق، ساروجینک اور اوردیوگک استعمال کے لیے الگ الگ پلوٹ نشچت کیے گئے تھے MP کی land pooling scheme میں زمین کے بدلے زمین مالکوں کو وقصت زمین کے ساتھ ساتھ معافضہ بھی دیے جانے کی یوجنا تھی معافضے کی ویوستہ یہ کی گئی تھی کہ کل معافضہ collector guideline rate یعنی سرکل rate کا دو گناہ ہوگا اس میں 20% معافضہ cash اور 80% معافضہ developed, رہائشی یا پھر commercial زمین کے روپ میں دیے جانے کی ویوستہ کی گئی تھی یعنی زمین کی جو قیمت تائی کی گئی تھی اس کا 20% تو cash دے دیا گیا اور باقی 80% زمین پر عمارت بنا کر دے دی گئی land pooling میں ویکسٹ یا developed زمین کا ادھکار زمین مالک کو land pooling ownership certificate کے ذریعے دیا جاتا ہے زمین مالکوں کو ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ land appreciation rights بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں یعنی زمین مالکوں کا مالکانہ حق برقرار رہتا ہے یعنی اگر زمین کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ بھی زمین مالکوں کو ہی ملتا ہے ایک طرح سے زمین مالک وکاس کی پرکریا میں بھاگیدار بن جاتے ہیں land pooling کو زمین ادھگرہن کا ایک fair اور transparent طریقہ کہا جا سکتا ہے اس میں کسانوں کو تو مالکانہ حق کا فائدہ ہوتا ہی ہے ساتھ ہی authority یا developer کو بھی زمین کم قیمت پر بینا کسی جھنجھٹ کے مل جاتی ہے اس میں time بھی کم لگتا ہے اور قانونی رکاوٹ آنے کی سمحابنہ بھی نہیں رہتی کیونکہ اس زمین اسی سے لی جاتی ہے جو خود دینے کو تیار ہو موسیقی موسیقی موسیقی